اسلام علیکم ناظرین آج کچھ نئے سوالوں کے ساتھ میں حاضر ہوں کل کے جو ہمارا سلسلہ تھا کاروبار اور لیندین کے مطالب اس کے مطالب کچھ سوال رہ گئے تھے جو آج ہم مفتی صاحب سے کریں گے اور ان کے جواب چاہیں گے کہ مفتی صاحب دیں اور اس سے ابتدا کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم اچھا مفتی صاحب کل ہمارے کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے کیونکہ آپ یہ مصروفیہ زیادہ ہوتی ہے تو وقت کی قلت سے پھر میں نے تھوڑے سے اور سوال ہیں جو میرے ذہن میں آئے میں نے وہ لے کر یہ تو سوال یہ ہے کہ پھل آنے سے پہلے اکثر ایسے ہوتا ہے جیسے آموں کے باغ ہیں یا مارٹے کے ہیں یا دوسرے بھی پھلوں کے باغ ہوتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پھل آنے سے پہلے ہی تو وہ دوسرے بندے کو بیج دیتے ہیں یا مارکیٹ کا کسی بندے کو پکڑتے ہیں وہ ان کو بیج دیتے ہیں تو یہ اسلام میں کیسا ہے شرن اس کی کیا حدود کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے جس طرح ہماری طہارت عبادات کے اندر رہنمائی فرمائی ہے اسی طرح اسلام نے ہماری معاملات کے اندر بھی رہنمائی فرمائی ہے اب آپ نے مسئلہ پوچھا کہ باغ کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے پہلے باغ کو کچھ لوگ بیچ دیتے ہیں جبکہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ جس چیز کو بیچا گیا اب درختوں کو تو نہیں بیچا گیا اب باغ کے پھلوں کو بیچا گیا اور پھل ظاہر ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے آفات مسئیبت کی آنے سے زلزلے کے آنے سے آندھی کے آنے سے وہ گر جائیں پھل ہوں بھی نہ تو یہ دوسرے کا نقصان ہے اس لیے شرعان یہ جائز نہیں ہے جب پھل ظاہر ہوں اس کے بعد اس کو بیچا جائیں تاکہ لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں اور دینے والے کو بھی پتہ ہو میں کیا دے رہا ہوں البتہ اگر پہلے ہی دینا ہے تو اس کا ایک شرعی حل ہے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پھلوں کی بینا کی جائے بلکہ زمین کو ایک سال کے لیے کرائے پر لے لیا جائے اب جب زمین کرائے پر آ گئی تو اب اس میں وہ کوئی چیز بھی اس کو زمین کو استعمال کر سکتا ہے پھل بھی اس کے اندر شامل ہوں گے تو اس لیے اب جو اس کے پاس آمدنی آئے گی اب وہ اس آمدنی کی زکاة دے گا زمین کرائے پر دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے لیکن پھلوں کو جب تک ظاہر نہ ہوں پکنے سے پہلے پہلے یا ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتا اچھا اب جو پھل اگاتے ہیں مطلب اس نے لے لئے وہ پھل بنے سے پہلے اب جو اس کا عشر بنے گا وہ کون ادا کرے گا آیا جس نے لئے ہیں کرائے پر یا جس کا جو مالک ہے باق کا وہ دے گا اس کا عشر وہی ادا کرے گا البتہ اس کے پاس جو آمدن آئی ہے وہ اس کی زکاة ادا کرے گا عشر مالک زکاة اچھا مفضل صاحب ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن جو آزان ہوتی ہے تو اس کے بعد کاروبار کرنا جائز ہے نہیں ہے آیا پہلی آزان سے دوسری آزان تک ہے یا پورے دن کا یہ کس طرح ہمارے ارشاد ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِذَا نُوْدِيَ الِسَّلَاةْ مِيَوْمِ الْجُمْعَ فَسْحَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيْ کہ جب تمہیں جمعہ کے دن آزان آ جائے اور نماز کے لئے بلایا جائے آزان کے لحاظ سے آزان دے کر اب تم جمعہ کی طرف دور پڑو وَذَرُ الْبَيْ بَيْ کو چھوڑ دو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اسی وجہ سے یہ قرآنی حکم ہے کہ جب جمعہ کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا خرید و فروخت کرنا حرام اور ناجائز ہے اور جمعہ کی بھی پہلی آزان اور اب شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے مختلف مساجد ہیں تو مختلف مساجد کے لحاظ سے خود جس مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہے جس مسجد میں جمعہ ادا کرتا ہے جب اس کی پہلی آزان مل جائے اب اس کے بعد اس کے لئے کاروبار کرنا بالکل جائج نہیں ہے جمعہ کی پہلی آزان کے بعد صرف اور صرف جمعہ کی تیاری ہی کی جائے گی اور جمعہ کی نواز پڑھنے کے بعد کیا وہ دوبارہ کام کر سکتا ہے ہر چیز کر سکتا ہے جمعہ کے بعد اچھا مو صاحب ایک سوال ہے کہ مختلف لوگ کرنسی کے کاروبار میں وہ اپنا روزی کماتے ہیں اس میں ملوث ہے کہ میں ریال خریدتا ہوں روپے دیتا ہوں یا ڈالر خریدتا ہوں روپے دیتا ہوں یا ڈالر کے بدلے مطلب کرنسی کا ایکسچینج ہے تو اس کے بارے میں شرن کیا حکم ہے اگر روپے کو روپے کے بدلے میں بیچا جائے مثلا یہ پھٹے پرانے روپے ہیں کچھ نوٹ ایسے ہوتے ہیں اس کو اچھے نوٹوں کے ساتھ بیچا جائے تو یہ تو برابری ہونا ضروری ہے اس میں کمی پیشی جائز نہیں ریال کو ریال کے مقابلے میں بیچا جائے ڈالر کو ڈالر کے مقابلے میں بیچا جائے تو اس میں برابری ہونی چاہئے اگر روپے کو ریال کے بدلے میں یا ڈالر کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں نقد ہونا ضروری ہے نقد ہونا ضروری ہے برقی کاروبار بالکل جائز ہے جو بھی ریٹ مناصف چل رہا اس کے حساب سے خرید و فروض کریں نقد سے کیا ح curated یعنی اسی وقت جو انسان دے رہا ہے تو ریال بھی لے اور روپیہ اپنا پیسہ بھی دے اس کے اندر ادھار کرنا جائز نہیں ہے اچھا مرحب صاحب ایک اور چیز ہے کہ سونے اور چاندی کی خرد و فرخت میں بہت سارے لوگوں کا روزگار چل رہے ہیں تو اس کے لئے شریعت میں کیا حکم ہے کس طرح کرنا جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سونہ چاندی کا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جاتے ہیں سونار کے پاس اس سے جا کر سونا خریدا اس کو کہتے ہیں جی یہ فلان فلان زیورات ہمیں چاہیئے بنا دیں وہ زیورات اس کو کہے آتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں پھر یہ پیسے کب دیتے رہتے ہیں کبھی نق دے دیئے کبھی ادھار دے دیئے تو اس کے لئے شریعت نے اصول رکھا ہے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزیں ایسی ہیں جب ان کو ایک جنس کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں نقدی ہونا ضروری ہے ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے تو اس لئے یا تو یہ پیسے اسی وقت دے دے جب سعودہ ہو رہا ہے اور وہ سونا بنا کر بعد میں دے دے یا وہ سونا پہلے دے دیں یہ پیسہ بعد میں دے دے تو دونوں میں سے ایک چیز نقد ہونا ضروری ہے اس میں دونوں چیزیں ادھار کے جی ٹھیک ہے آپ بنا دیں وہ بھی ادھار کر رہا ہے یہ پیسے بھی ادھار کر رہا ہے تو یہ شرعہ ناجائز ہے ان میں سے ایک نہ ایک چیز نقد کا ہونا ضروری ہے اکثر ہے کہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہ سونار کو کہہ آتے ہیں کہ ہمیں اتنا جو ہے نا یہ سمان بنا دیں چیزیں یہ سونے کی بنا دیں تو یہ ایڈوانس میں آپ کو مل گیا اور باقی پیسے ہم فلاں تاریخ کو دے دیں گے تو اس میں کیسا ہو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ادھار ہیں پیسہ بھی ادھار ہے سونا بھی ادھار ہے یا تو یہ ہے کہ یہ کچھ پیسے دیں گے باقی ہم دے دیں گے آپ سونا ہمیں دے دیں یا یہ ہے کہ یہ پیسے دے دیں سونا بعد میں ہم اٹھا لیں گے یہ صورت جائز ہے اچھا کچھ اب جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے شہر میں بھی یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ گھر بنانے کے لئے ٹھیکا دے دیتے ہیں تاکہ ان کی جو مصروفیت ہے وہ بھی وہاں پہ رہے اور ڈسٹارب نہ ہو اور ان کا گھر بھی بن جائے تو کیا ٹھیکے پہ گھر دینا جائز ہے بلکل اگر تعمیر پر کسی مستری کو ٹھیکا دے دیا جائے فوٹ کے حساب سے اس کے ساتھ تیہ کر لیا جائے یا مکمل طور پر بھی اتنے کمرے ہیں آپ اس کے اتنا پیسے لیں گے تو یہ بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اچھا موپ صاحب اکثر ہمیں یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی بحث بھی ہو جاتی ہے لیکن اب تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ہم کپڑے سلوانے کے لئے دیتے ہیں درزی کو تو جو کپڑا بچتا ہے درزی وہ واپس نہیں کرتے تو یہ شرن کس کا حق ہے وہ کپڑا کس کے پاس رہے گا بہت اہم مسئلہ ہے فاروق بھائی بہت اہم مسئلہ ہے یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اگر میں کسی درزی کے پاس جاتا ہوں ایک سوٹ دیا گتا ہوں اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بچتا ہے کپڑے کا تو وہ میرا ہے وہ کپڑے کے مالک کا ہے درزی کا نہیں ہے درزی اس کو استعمال نہیں کر سکتا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا زائے نہیں کر سکتا اس کو محفوظ رکھے جو کپڑے دے گیا ہے مالک کپڑے والا اس کو واپس کرے یا اس کا دوسرا حل ہے کہ ایک بینر لگا دیا جائے یا آنے والے کو جو کارڈ وغیرہ ہے وہ دے دیا جائے اس کے نیچے لکھا ہوا ہو کہ بھئی جو کپڑا بچے گا وہ ہمارا ہوگا ہم آپ کو دکان والے کو دے دیں گے درزی کو دیں گے پھر تو ہے ٹھیک یعنی گاہا کو بتانا ضروری ہے کہ میں کپڑا آپ کے استعمال میں کر رہا ہوں اس کی اجازت ضروری ہے اگر وہ اجازت نہ دے اپنا کپڑا واپس لینا چاہے چاہے چھوٹا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی درزی کے پاس یہ حقوق العباد ہوگا قیامت کے دن وہ کپڑے کا مالک اس سے پوچھ سکتا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہیں اس پہ قابض ہو جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو اس کے بارے میں شرم رہنمائی فرما دیجئے دیکھیں ایک ہے میری زمین ایک بندے کی زمین ہے ایک ہے گورنمنٹ کی زمین دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو میری زمین ہے وہ ایک بندے کی ملکیت میں ہے اب جو میری زمین پر قبضہ کرے گا وہ ایک بندے کا اس نے حق دینا ہے جو گورنمنٹ کی زمین ہے اس میں زید عمر بکر پورے پاکستانیوں کا حق ہے اب جب پورے پاکستانیوں کا اس میں حق ہے تو وہ اس آدمی جس نے قبضہ کیا ہے ایک آدمی کو وہ حق نہیں مار رہا پورے پاکستانیوں کا حق مار رہا ہے اس لیے بالکل گورنمنٹ کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے بغیر اجازت کے اس کو استعمال نہ کیا جائے ورنہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے ایک گز کا ٹکڑا بھی کسی زمین کا غصب کیا تو وہ نیچے تک وہ زمین کا ٹکڑا قیامت والے دن اس غصب کیے ہوئے کو جس نے اس پر قبضہ کیا ہے اس کے سر پر لات کر اس کو چلایا جائے گا یعنی اس کی بیزتی کی جائے گی کہ یہ چور آدمی ہے جس دوسروں کی زمینوں پر ڈاکے مارتا ہے اس لیے گورنمنٹ کی چیز ہو یا کسی عام فرد کی ملکیت میں ہو تو اس کو ناجائز اس پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے تو میرا آخری سوال ہے بجلی چوری کے مطالق اکثر ہمیں حکومت اعلان کرتی ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہوگئی اتنی مہنگی ہوگئی تو وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے تو بجلی چوری کرنے والوں پر کیا وہ شرن عمل ہوگی بجلی چوری بھی پورے پاکستانیوں کی چوری ہے ناجائز عمل ہے گناہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ ہے اس لیے احتیاط کرنی چاہیے عام چوری کی طرح اس کو بھی چوری سمجھنا چاہیے ورنہ ہم کس کس سے یہ چوری ماف کرائیں گے اگر ہم آج بل ادا نہیں کریں گے تو کل کو دوسرے تیسرے چوتھے پر وہ بھی بل ادا نہیں کریں گے جو بل ادا کرنے والے ہیں اگر ہم نے بل ادا نہ کیا تو ہمارے پیسے اس سے کٹیں گے تو گویا ہمارا حق وہ ادا کر رہا ہے جس نے جو قیامت والے دہ ہم سے وصول کرے گا ہم اس کا حق مار رہے ہیں تو بجلی چوری ہو یا اسی طرح نہروں سے لوگ پانی چوری کر دیتے ہیں وہ بھی پوری عوام کا حق ہے پورے لوگوں کا حق ہے پانی چوری ہو بجلی چوری ہو یا اسی طرح گورنمنٹ کی کوئی جگہ ہو اس کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بالکل ناجائز عمل ہے اچھا آپ نے ایک نہر کے نہری پانی کا ذکر کر دیا تو اس میں سے میرا ایک چھوٹا سوال ہے جو نہر بہتی ہے کیا وہ ان لوگوں کے حقوق اور عباد میں آئے گے جس کے لئے نہر بہ رہی ہے ایک علاقے کے لئے یا پورے پاکستان کے لئے ہاں یہ کیونکہ اب زلہ راجنپور ہے اب زلہ راجنپور کے جتنے بھی سرکاری اداروں کے مفادات ہیں یہ منافع ہیں تو وہ زلہ راجنپور والوں پر ہی تخصیم کرنے ہیں اب اس زلہ راجنپور کے منافع اور مفادات میں سے کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو وہ پورے زلہ کی چوری شمار کی جائے گی پورے زلہ کی عمام کی اگر کوئی ایسے حقوق اور منافع ہیں جو صوبے کے ہیں تو وہ صوبے کے لوگوں کی چوری ہوگی مہربانی مصاب جزاکو اللہ جب ریس جواب دیئے تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروگرام بھی ہوگا اور آپ سے سوالوں کے جواب جانیں گے ہم تو ناظرین ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ کے مسائل کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقا